اس وقت پوری دنیا کی نظر امریکہ پر ہے یہاں راشترپتی چناف کے پرنام کو لے کر ہر دیش اتصک ہے خاص طور پر ایشیا مہدویب اور اس میں بھی بھارت اس طرف بے سبری سے نظر بنائے ہوئے ہیں امریکہ میں اس بار راشترپتی چناف کئی مائنوں میں خاص رہا ہے چناف پرچار سے لے کر ٹرمپ اور بائیڈن کی گرما گرم بحث ایک دوسرے پر نجی حملوں کے بیچ دنیا کے کئی دیش امریکہ سے بھوشش کے اپنے رشتوں کو لے کر گہری سوچ میں ہیں بھارت کے لحاظ سے امریکہ کے سامرک اور سیاسی رشتوں کا بھوشش کافی مہتو پونڈ مانا جا رہا ہے جیت چاہے کسی کی بھی ہو لیکن امریکہ میں ڈیمکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے یہ چہرے ہر مائنے میں بھارت کے لیے کافی سہج اور رشتوں کو مضبوط کرنے والے کہے جا سکتے ہیں چین اور پاکستان سہج کئی انتراشتری یا مددوں پر بھارت کو ہمیشہ سے امریکہ کا ساتھ ملتا رہا ہے بیشوک پائیدان پر تیزی سے بڑھتے بھارت کے ساتھ امریکہ کا ہر راشترپتی بہتر بھوشش کی سمبھاونائیں تلاشتا ہے بیورو ریپورٹ جن ٹی وی چایپور موسیقی 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 نمازکار جنٹیو میں ساغت ہے آپ کا میں ہوئی یوگیندر آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر خاص خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ کے چناؤ پرنام پرنام جو بھی ہوں لیکن بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ سمبند کیسے ہوں گے اگر جو بائیڈن جیتے ہیں تو کیا پرستیتیاں رہیں گے اور ٹرمپ آپس ہی کرتے ہیں تو کیا پرستیتیاں رہیں گے لیکن اس سے پہلے ہی میں بتانا چاہوں گا کہ اچھ چناؤ پر نگاہیں پورے دنیا کی ٹکی ہوئی تھی اور چناؤ پرنام کو لے کر کے کیول یو ایس اتسک نہیں ہے دنیا کا ہر ملک جاننا چاہتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کا مکھیا ہوگا کون وائٹ آؤس پر کب جا کس کا ہوگا تو چلے اسی کو لے کر کے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ اٹلانٹا یو ایس سے جڑے میں ہے این ارائی ادیمی اجائے سرانہ جی اور ویدیش ماملوں کے جانکار پروپیسر ڈاکٹر کروڑی سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے میں ہے سواگت ہے آپ کا میں سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا اجائے سر ابھی اگر وہاں کی بات کی جائے کافی روچک مقابلہ رہا اور جو بتایتے ہیں لکھنے والے آرٹیکلز اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں چاہے تلکھی رہی ہو چاہے پیسے کی بات رہی ہو یا پھر ایک سب بھی باشا میں کہیں فریب اور جھوٹ کا سہرہ بھی لیا گیا ہے جیسی چرچائے رہتی ہیں تو امریکنز کیا سوٹتے ہیں اس چناؤ کو لے امریکہ میں جنرل پاپولیشن جو ہے دو بھاگوں میں دیوائیڈیڈ ہے ایک جو بھاگ ہے وہ جنرلی امریکہ کے رورل علاقوں میں رہتا ہے جو کی ٹرمپ کے سپورٹ میں ابھی اور جو سہری لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو یہاں کی جو سبربن جو علاقے ہیں وہاں کی عورتیں جو ہیں ان کا جھتاؤ جو ہے بائیڈن جی کی طرف زیادہ ہے اور دوسری بات یہاں اس الیکشن میں یہ ہے کہ یہ آپ نے جو بھی باتیں کہیے وہ سب صحیح ہے کہ بہت ہی ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے آج کے دن یہاں اور اس کے ڈیویڈن کے مکھے قارن جو اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کو مانا جائے گا ایسا لوگ کہتے ہیں یہاں کے اور دوسری جو بڑی ویسیس بات ہوئی ہے یہاں کے الیکشن میں وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا کھیما ہے شروعاتی دنوں میں ٹرمپ جی نے یہ افواہ فیل آئی کہ یہ جو میلین گھوٹنگ ہوتی ہے جنرلی اس کوویڈ کے ٹائم میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں لوگ ایسا بھیڑ باڑی کے جگہ نہیں جانا چاہتے ہیں اور لیکن وہ نے یہ سٹینڈ لیا کہ کوویڈ جو ہے ایک حاکس ہے کوویڈ کا کوئی زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہے اور تو اس کے قرن کیا ہوا کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ جنرلی جو ہے میلین گھوٹنگ کو ایوائیڈ کر کے جس دن گھوٹنگ کا دین ہوتا ہے اس دن وہ گئے لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو سہروں میں رہتے ہیں جن کو سائنس اور کی جیادہ جانکاری ہے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ اپنے گھوٹ جو ہے اپسنٹی گھوٹ دیں گے میل سے دیں گے تو اس وار جو جنرلی جو 1916 کے جو چناؤ تھے اس میں اگر میلین گھوٹنگ کا پسنٹیٹ بہت کم تھا اس وار تو کئی جگہ ایسی ہے کہ 100% گھوٹ جو ہے میلین سے ہوئے میلین سے ہوئے تو اب کیا ہوا ہے کہ یہاں کے پوری بیوستہ میں چونکہ ایک تو ورکرس کی کمی ہے کرونا اور کے کارن اور میلین گھوٹنگ بہنی کے کارن بیوستہ میں بہت دباؤ ہے ابھی بوٹ کاؤنٹ کرنے کا اور کا تو اس لیے جو ستیتی ابھی تک ریپورٹس کے انسار کریب دس کروڑ لوگ بیلٹ کے بجائے ویسے بوٹ ڈالا انہوں نے میل کے جریے یا پھر ڈاک کے جریے جو بھیجوائے ہیں کریب دس کروڑ لوگوں نے تو تو تھرڈ آف تکورٹل جو لاسٹ کروڑ گیرے تھے ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے بیچ میں جتنے بوٹ گیرے تھے وہ تھے 135 ملین تیرہ پوائنٹ پانچ کروڑ تیرہ پوائنٹ پانچ کروڑ بوٹ تھے اس وار جو ہے دس کروڑ بوٹ جو ہے وہ میلنگ اور آرلی بوٹنگ میں آئے ہیں جی بلکل تو ایک کا طور یہاں پہ اٹھتی ہے کہ ٹرمپ کچھ دیر پہلے بھی بیان جو انہوں نے جاری کیا کہا کہ وہ کوٹ کا بھی راستہ دیکھ سکتے ہیں اور جو بوٹنگ ہوئی ہے اس سے ان کو بھروسہ نہیں ہے تو یہ کیا مانے اس کو دیکھتے اس کو جو ان کا بیان ہے اس سے ہندوستان میں جنرل اگر کوئی اس طرح کی چرچائیں کرتے ہیں کاؤنٹنگ کے درمیان تو یہ لگتا ہے کہ بوٹنگ ہاتھ ہے وہاں کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو ان کے جو چھوڑی ہے چھوڑی ہے جب تک وہ جتنے بوٹ گرے ہیں اور یہاں کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک 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 بوٹ کانٹ نہیں ہو جائے سب تک جو ہے وہ بیسائید نہیں ہوتا ہے کوئی کی رائٹ کیا ہے آہ آر بل لوگ جب ہے بڑے سکوڑے میں فیل کرتے ہیں بہت انجائیٹی ہے ان میں کوبید کو لے کے انجائیٹی ہے ایک جو ہے دوسرے چیزوں کو لے کے بہت انجائیٹی ہے تو دیکھیں اب آگے کہ ابھی آنے والے تین چار دنوں میں کچھ جو سوئی اسٹیٹ جنگو کہتے ہیں یہاں کے چھے یا ساتھ سوئی اسٹیٹ ہیں ان کے بوٹنگ چل رہی ہے بلکل ابھی پوری پچھر کلیر ہونا بھی باقی ہے اور تب تک دل تھام کے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ہر ویقتی جاننا چاہتا ہے کہ یو ایس میں کون مکھیہ ہوگا میں پروفیسر کروڑی سنگھ جی کے پاس جانا چاہوں گا سر مکھیہ جو بھی بنے یو ایس کا ٹرم بنے یا بائیڈن بنے لیکن بھارت کے ساتھ میں کیا مان کے چلیں ابھی تک تو یہ رہا ہے کہ امریکن فرسٹ ان کے ہیت پہلے مان کے چلتے ہیں ہر جو بھی وہاں کا راشتپتی بنتا ہے بائیڈن یا ٹرم اس میں کچھ ان کا جو اب تک کا ہم اگر ریکوڈ دیکھیں یا پھر پورے الیکشن کیمپین میں ان کا جو بھی کچھ تجربہ رہا یا جو انہوں نے باتیں شیئر کی ہیں اس سے کچھ ہم انیلیسس کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرم کو ہم دیکھ ہی رہے ہیں بائیڈن اگر بنتے ہیں ان کا کاریکال رہا اور جو بھارت کے ساتھ ان کے رشتے رہے اور بائیڈن اگر آتے ہیں تو کچھ نئی تصویر سامنے آئے گی دیکھیں یوگیندر جی برجاتانتری کی ویوستہ کی جو بکاشیل دیسوں کی برائیاں ہیں وہ امریکہ کی راجنیتک ویوستہ میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں امریکن ویوستہ کے اچھایاں تھی وہ تو بکاشیل دیسوں میں نہیں آئی لیکن بکاشیل دیسوں میں پرجاتانتر کی برائیاں ہیں وہ امریکن راجنیتک ویوستہ میں پہلی بار اس طرح سے ریفلیکٹ ہوئی ہیں جیسے اجائے جی نے کہا کہ انہوں نے پورا دلوی کرن کر دیا امریکن سماج کا امریکن راجنیتی کا اور ایسی استطیق میں انتراراستی راجنیتی اور ویڈیش نیتی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر اس سوال کو ہم دیکھیں تو ٹرمپ اگر بنتے ہیں راستر پتی تو سب سے زیادہ کوشی کی بات ہوگی رونز اور چین کے لیے کیونکہ امریکا ایک مہا سکتی ہے اور مہا سکتی کے کچھ دائیتو ہوتے ہیں نیتک دائیتو ہوتے ہیں داروادی درستی کون ہونا چاہیے جس سے کی وہ امریکنی مہا کی بات آئے گی پھر سے یہی آئے گا کہ امریکن ایکس کی بات ہوگی امریکا کی سوپر پاور کے روپ سٹیٹس ہے وہ کچھ کمجور ہوگی دوسرا بھارت کے لیے کیا ہو سکتا ہے بھارت کے لیے پر بھارت کے پڑھان منتری اور ٹرمپ کی کی اچھی تھی بہت بڑا فینکشن کیا سائد اس میں ٹرمپ کا یہ انٹریس تھا کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو لگ بگ ایک پر سنٹ کے ووٹر ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں انڈین ڈائز کو رہے ہیں تو ٹرمپ نے سوچا کہ وہ ووٹر ہیں وہ ریپبلکن پارٹی بھارتی ہرٹ فیل کر رہے ہیں اس سے سوچ رہے ہیں کہ بھارتیوں کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے بھارتی جو لوگ لباؤنی باتیں تھی ان میں نہیں آکے ابھی بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رہے ہیں جو بھارتی اوریجن کی ہیں اور پرمپراغت روپ سے بھارتی دیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رہے ہیں پھر بھر کچھ پارٹی کی طرف پہ بھر سوال ہو رہے ہیں میرا یہاں دو باتیں نکل کر آ رہی تھی پوری الیکشن کے درمیان کیونکہ آپ کو دھیان ہوگا ہاوڑی موڈی جو چلا پھر نمست ٹرمپ یہ دونوں چلے تو کافی جو انڈیان سہیں وہاں پہ اور وہ ٹرمپ کے پرتی ایک سوفٹ کورنر دکھ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ کافی لگاؤ رکھا ہے کورونا کی بات ہو یا پھر چائنا کے ساتھ میں جو منموٹ آو رہا تو ان تمام پرستیتیوں کے اندر اور تالیبان کے ساتھ میں جو بڑا سوپ کورنر رہا لیکن دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ سویتوں کو خوش رکھنے کے لیے ویجا پولیسی میں بھی اڑنگا لگاتے رہے لیکن یہاں میٹا رکھتا ہے کملا حریس کن کو بنانے کے باد آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرم اور موڈی کی بیٹی تھی جس کی بیٹی 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 کملا حریس نے بھاریج کیا ہوگا اور بات ڈیموکریٹ کی پرتی انڈیان کا لگا رہا ہوگا جی سے بھی چاہوں گا لیکن آپ سے جان چاہتا ہوں کچھ پتہ لگا ہو کی کچھ پولیس ہی کی کنڈیٹ بدلنے سے کچھ اثار ہو ہوا اس تھا دیکھ یوگیندر جی جو نامسٹے ٹرامپ اور ہاوڈی موڈی کا نارا تھا وہ مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل سپورٹ کے روپ میں ٹرانس لیٹ ہو پایا وہ نارا میڈیا کے لیے تھا لگوں کی بات چیت کے لیے تھا لیکن وہ پولیٹیکل سپورٹ میں پولیٹیکل کپیٹل کے روپ میں ٹرانس پر نہیں ہو پایا ہے جہاں تک امریکہ کی ویدیش نیتی اور بھارت کے ساتھ سمبند کا سوال ہے امریکہ کی ویدیش نیتی ہے وہ ہائیلی پروفیسنل طریقے ہے اس میں انڈویز کا پڑھتا ہے نیتریتو کا پڑھتا ہے لیکن نیتریتو کا اتنا زیادہ پڑھتا کیونکہ سینیت کا کنٹرول ہوتا ہے تو ہول سول پریزیڈنٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے جتنا ہم مانتے ہیں تو امریکہ کی ویدیش نیتی کوئی بہت زیادہ پربھاویت نہیں ہوگی ٹرمپ کے جیتنے سے یا بائیڈن کے آنے سے بھارت کے ساتھ سمند پہ اثر نہیں پڑے گا جو بھارت کے ساتھ سمند سدرے ہیں وہ اوباما کے ٹائم شروع ہو گئے تھے پہلے امریکہ نے ایسیا پیسیفک کا جوڑنے کی کوشیز کی تو یہ امریکہ کی سٹیٹیجی ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی نے کسی روپ میں الائنس کرے لیکن بھارت یہ چاہتا کہ الائنس نہیں کر کے کیول پارٹنرشپ رکھے امریکہ کے ساتھ دونوں کے ہیپ کنورجنس ہو رہا ہے بھارت اور امریکہ کے اور وہ کنورجنس کی وجہ سے دونوں نزدک آ رہے ہیں بھارت اور امریکہ کے سممن میرے خیال سے اچھے رہیں اور امریکہ کی ضرور بھارت کو ساتھ لینے کی بہت زیادہ ہے بھارت سے بھی تہی زیادہ امریکہ چاہتا ہے کی بھارت ساتھ آئے کیونکہ انترہ سٹی اس تر پہ امریکہ کے لیے چین اور روس جس طرح کی چنوٹی ابر کر سامنے آ رہے ہیں ایران اور نور کوریا میں امریکہ کی اچھی نہیں ہے ایسی اگر بھارت ساتھ نہیں دیتا ہے امریکہ کا امریکہ مہا سکتی کے روپ میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بھارت اور امریکہ کے سمندھ کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے اچھے رہیں سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایک بار میں نمستے ٹرم اس کا کچھ کیونکہ ابھی تک جو جانکار مل پا رہی ہے جیدہ تار لوگوں نے ساتھ دیا ہے اچھلے الیکشن میں جرور ایک انڈیان نے بھی ٹرم کا ساتھ دیا ہے کہ یہ بزنس میں بھی ہے اور دیکھتے میں کیا کچھ اچھا رہ سکتا ہے لوگوں میں ایک لالسا تھی کی نون پولٹیکل کیریئر والے اگر کوئی راسترکتی بنتا ہے تو وہ کیسے ایک ریجل دیتا امریکہ کو اس کارن سے لوگوں نے پیوک کے روپ میں دیکھا اور جنرل جو ڈیموکریٹس کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ نمستے ٹرم رہا یا پھر مو دی رہے اس کا کچھ اثر بھارتی مول کے جو مد آتا ہے اس پر دیکھا جا سکتا ہے یہ بھارت کی پوپلیشن ہے اس کا پہلے ڈیویجن کر کے دیکھئے ایک ڈیویجن ہے وہ بزنس پوپلیشن جو یہاں اپنے روزگار کھتے ہیں جنرلی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے افریقا سے جب ایدی امین اور کے جو ہوئے تھے وہ پرابلم پٹے لوگ ہیں اور بزنس ہے اور ان کی جو پولیسی رہی ہے وہ بزنس پرو رہی ہے انہوں نے ٹیکس اور بزنس کے اور گرہ ہے ان کا جو جو بڑا نیچرل جو ڈرم جی کے طرف ہے اور دوسرا وگ ہے وہ پڑھا لکھا انجین اور میٹکل اور پروفیشنل سائٹ کے جو ہیں جو جو امیگریشن پولیسی اور سے جو یہاں آتے ہیں ان کا جو جو طرف نہیں ہو پائے ہے تھوڑے بہت لوگ ہیں اس ونگ میں جو BJP اور جو موڈی جی سے زیادہ پروباویت ہیں جیسے ان کے RSS ونگ ہے یہاں USA میں اور تو ان کا جو جو ہے جو موڈی جی سب کچھ فانکشن اور کیے تو تھوڑا ہوت ان کا یکا ہوگا ہے تو اگر میں پوری بھارکی پوکلیشن دیکھوں تو ٹرمپ جی کو ان سارے چیزوں میں ان کو 21% جو ہیں اس ونگ کے ملے ہیں بزنس کلاس ونگ کے اور جو جو موڈی سمرتھک جو ونگ ہے یہاں کا اسپیسلی دا ہارڈ لائن ونگ جو ہے موڈی تکا آرس سورٹ آئی کھا ان کا وٹ ان کو ملائے باکی جو پروفیسنل ہیں جو یہاں یو ایو ایس میں ہیں انہوں نے ٹوٹل بائی کٹ کیا جیسا ہماری سمجھ ہے بلکل کملا ایرس کا کوئی اثر کڑائی کملا ایرس نے ایرس کیا پروفیسنل ونگ کے لوگوں کو اور ان کا کوئی اثر جو 20% جو لوگ ہیں جو بیزنس ونگ سے آتے ہیں ان کا اثر جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ٹرم کے پرتیج آسکتے ہیں 20% ووٹر جو ٹوٹل ووٹی میرے خیال 19 لاگ کے آسپاس ہیں شاید وہاں پہ جو ووٹر ہے بھارت ہی اس میں سے جاتے ہیں کملا ایرس کو لوگ ووٹ کسٹ کریں یا پھر وہاں پہ بھی نہیں نہیں تو جو بائیڈن کو ملتا ہے اگر نومی جاتا بھی کملا حریس جی جو جو پوری کنٹری سدا سے اب تو اور بھی جیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے یہ بلو اسٹیٹ اور ریڈ اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ ہے جنرل اگر آپ جاؤ 2012 کے الیکشن میں 8 کے الیکشن میں 16 کے الیکشن میں 20 کے الیکشن میں تو جیسے یہاں پچاس اسٹیٹ ہیں تو اس میں کچھ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ کو ہی گوٹ دیتے بلکل اور اون اسٹیٹ کی پوپولیشن جو ہے ایٹی سیونٹی پرسنٹ جو پوپولیشن ہمیریکا کی اون اسٹیٹ میں رہتی ہے اور یہ پروفیشنل کی پوپولیشن ہے وہ جیسے مان لیجیے کہ نیویرک نے بائیڈن کی لیڈ جو ہے وہ سیونٹی سکس ہے اور ان کی جو لیڈ ہے وہ تھرٹی سکس ہے تو گیاب اتنا بڑا ہے پوپٹی پوائنٹ سے گیاب ہے وہاں تو یہ دو پرسنٹ بھارتی ہے اور بائیڈن کو بھی دے دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ سیمی سیچویشن جو ہے وہ آپ کی کلیفورنیا کی ہے تو یہ چار پانس سیٹی جو ہے سکاگو کلیفورنیا نیو اور نیو جرسی کے جو بڑے سہری لگے ہیں اس میں بھارتی دیس پورا جو ہے تو ان کا بھوٹ ملے یا نہ ملے وہ بیسیقیل ایڈوانٹیز تو بلو اسٹیٹ کیونگی اگر ایک بھوٹ سے بھی کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے کوئی اسٹیٹ سے تو اس کے سارے ڈیلیگیٹ اس کو مل جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے حساب سے کوئی بھارتی ہے جو ڈیس پورا ہے اس کا بہت ہی افیکٹ آیا اس الیکشن میں جو ایلیکشن ہے وہ ہے رورال ہائی سکول سے نیچے پڑھے ہوئے جو گوھرے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کا اور سہری لوگوں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ کا یہ میں یہ چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ ایلیکشن ڈیفرینٹ ہے جیسے کیونکہ امریکہ جو چناؤ ہے وہاں پارٹی کی نام پہ چاہتے ہے ہماری ترینی کی اپنے ایمیلے کو کسی میں دے دیا میر کے لئے ایلیکشن میں دے دیا یہ ساری چیز یہ یہ بات میں جاننا چاہتے اب میں کچھ دیکھ رہا تھا آرٹکل میں پڑھ رہا تھا اس میں یو ایس کے پیپر نے بھی کوٹ کیا ہوئا ہے وہاں سب سے زیادہ جو ڈونر سے دیتے ہیں یا تو ویپن میکر ہیں وہ یا پیر دوائی نرماتا پیسے دینے کے بات بیاپاری روٹ سے جو چندہ دیتے ہیں وہ نشی ٹروپ سے واپس بھی لیں گے یہ پیسہ جو ہندوستان چاہے امریکا ہو ایک بات تپکہ یہ اٹھا رہا ہے کہ ٹرم کے بعد کن کلچر کافی اپلر رہا ہے اور اس کے بعد میں شٹور ہو چاہے مد پرتیشت پہ یا مد پہ یا پھر جو آم مد آتا ہے دیکھئے یہ جو ہمارا جو پینتیس سال ہم بیتا ہیں جی یہاں پہ جو سیکن ایمینڈمنٹ کنسٹیوشن کا اس میں دیا گیا ہے کیونکہ جو جیسے کنسٹیوشن لکھا گیا تھا اس سمیں وہ بڑے انڈیپیڈنس وار انڈیپیڈنس کے باد وہ کنسٹیوشن لکھا گیا تھا اس میں میلیسیا جو جو امریکن میلیسیا تھی اس نے بڑا بھاگ یہ کیا تھا بریٹیس لوگوں کو ڈرائی آؤٹ کرنے میں فرنس لوگوں کو ہٹانے میں تو 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 وہ جو میلیسیا کے ٹائم میں کنسٹیوشن بنا تو ایک امیٹ میں ادھگاڑ دیا گیا امریکن سیجن کو دیکھن بیر آر تو آج انہوں نے یہ مودہ بنا رکھا ہے جو جو گاؤں میں رہتے ہیں جو لوگ اور جو تھوڑے unsecure فیل کرتے ہیں انہوں نے یہ مودہ بنا رکھا ہے کہ کل کے دن اگر پھر سیل بار کوئی کنڈیسن اور اگر آگئی تو پھر کیسے جو ہے اس لئے آرم جو رکھتے آگئے